اسلام علیکم ویورز ایم سہر خان اینڈ ہاو آئیو آج میں دوبارہ ڈاکٹر اور پیشنٹ کے متعلق لیسن لے کے اپنا آئی ہوں کچھ نیو ورز کچھ نیو سینٹنس کے ساتھ تو دوستو اپنا لیسن اسٹارٹ کرنے سے پہلے ایڈیویسٹ یو پلیز سبکرائب مائی چینل ایف یو نیو ویور اور ایسو پریس تا بیل آئیکن تاکہ میری ہر آنوالی ویڈیو آپ تک بہتانی پونچ سکے اور اگر آپ کو میرا چیپٹر یا لیسن پسند آئے تو پلیز ڈونٹ پورگیٹ ٹو لائک ایچ تو دوستو آؤ ہم اپنا نیا چیپٹر شروع کرتے ہیں نئے ورڈز کے ساتھ نئے سینٹنس کے ساتھ تو لیٹس بیگین آور نیو لیسن ہیلتھ چیپٹر نمبر ٹو تمہیں اپنا وزن کم کرنا چاہیے یو شوٹ ریڈیوز یور ویڈ یو شوٹ ریڈیوز یور پیڈ میری کمر میں درد ہے آئی ہیر ایب 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 مجھے الٹی محسوس ہو رہی ہے آئی فیل لائک وومٹنگ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں مجھے الٹی آ رہی ہے آئی فیل لائک وومٹنگ میں نے اپنی دوا لے لی ہے آئی ہیو ٹیکن مائی میڈیسن کیا تم نے ڈاکٹر سے مشورہ لیا ہے دو یو کنسلٹ اور دو یو سی ٹو اڈاکٹر ٹھیک تو یہاں پہ بات ہے لیا ہے تو اس کے لئے آپ ڈڈ لگائیں تو زیادہ بہتر رہے گا مجھے نزلہ ہے آئیم فیلنگ کولڈ میرے گھٹنوں میں تکلیف ہے I have a problem in my knees knees mean ڈوٹنے میرے خیال میں تمہیں دل کا مسئلہ ہے I think you have a heart problem تمہارے دانتوں میں سراخ ہے you have cavities ٹھیک مجھے نزلہ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا I am feeling cold اس کو آپ یوں بھی کہتے ہیں مجھے تھنڈ لگ رہی ہے تو تھنڈ بھی نزلے میں ہی آتا ہے heart problem mean دل کی تکلیف ہو جانا cavities mean دانتوں میں سراخ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اب شروع کرتے ہیں نیا چپٹر 3 میرے ٹانگ میں اندونی چوٹ ہے I have inner injury in my leg inner injury mean اندونی چوٹ میرا گلہ دکھ رہا ہے I have a sore throat throat mean گلہ اور سور کا مطلب دکھنا میرا جسم تھک گیا ہے my body is exhausted you can also say like my body is tight میرا نظر کمزور ہو گئی ہے my eyesight is weak you can also say like this my eyesight is poor میرا سر بھٹ رہا ہے my head is splitting my head is splitting میری آنکھوں میں خارش ہو رہی ہے I have itchy eyes I have itchy eyes you don't say itchy itchy eyes میری آنکھوں سے پانی بہ رہا ہے my eyes are watering میری ٹانگ میں مو جا گئی ہے I have sprained in my leg sprained in my leg تمہاری ناک بہ رہی ہے you have aranine nose میرے دانتوں سے خون بہ رہا ہے my teeth are bleeding my teeth are bleeding کیا آپ کھانے کے بعد ڈکار مارتے ہیں do you belch after meal you can also say like this do you burp after meal burp and belch both these words give same meaning ڈکار مارنا کیا کوئی پریشانی ہالی بات ہے is there anything to worry about is there anything to worry about میرا بازو چھوڑ گیا my arm is fractured now began chapter 4 and last chapter مجھے بھوک نہیں لگتی I don't have good appetite I don't have good appetite مطلب میرا حاسمہ ٹھدروس نہیں ہے مجھے اپنی بھوک پر کابو نہیں ہے I cannot control my hunger you also say like this I can't control my hunger american people say can't you can't and british people say can't both of these words are right میرے کان میں درد ہے I have an ear egg I have an ear egg میرے پیٹ میں گیس ہے I have bloated stomach bloated stomach means پیٹ میں گیس ہو جانا مجھے چھینگ آ رہی ہے I am sneezing I feel sneezing آپ نہیں کہہ سکتے I am sneezing وہ مکمل سہتیاب ہو چکا ہے he is fully recovered he is fully recovered یہ دوائی time پر لینا take these medicine in time take these medicine in time وقت پر سویا کرو sleep in time sleep in time یہ سونا بھی ایک بیماری ہے زیادہ سوی رہاں بھی ایک بیماری ہے کم سونا بھی ایک بیماری ہے تو بہترین چیز چیز یہی ہے کہ وقت پر سوئیں وقت پر اٹھیں تو سہت کے لیے سب سے پہلا جو مسئلہ ہے ٹھیک ہونے کا سہت اس کا main جو problem ہے وہ ہن نین وہ زیادہ نین بھی انسان کی سہت کو حراب کرتی ہے اور وہ کم نین بھی نین برابر ہونی چاہیے پوری ہونی چاہیے وہ اسے صورت میں ہو سکتی جب آپ time پر سوئیں گے ٹھیک ہے یہاں میں نے recovered کلفز یوز کیا تھا recovered کہتے ہیں ٹھیک ہونے کو مکمل ٹھیک ہونے کو recovered کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں میں نے blotted stomach کلفز یوز کیا ہے blotted stomach کلفز جو یوز ہوا یہ گیس کے لیے یوز ہوا آپ نہیں میں نے یہاں پہ لکھا ہے i am sneezing مجھے چھینگ آ رہی ہے تو آپ کہیں کہ میں چھینگ ہوں تو یہ سنٹنس ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے i am sneezing i feel sneeze جو ہے پورا سنٹنس ایسا ہی ہے کہ مجھے چھینگ آ رہی ہے اس کے لئے پر میں نے ear egg لکھا ہے کان میں درد کے لیے ٹھیک ہے آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ i have a pain in my ear i have an ear egg آنکھ کے کمل کے لیے کان کے لیے اور جو ہے سر کے لیے یہ heck کا لفظ زیادہ مناسب ہوتا ہے hunger کو کہتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے اور appetite کہتے ہیں خراب میں دیکھو مطلب حازمانہ ہونا اوکے دوستو thank you اللہ حافظ تو نئے لیسن کے ساتھ میں آگے دوبارہ آؤں گی